اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو اور آج کل کے دور میں یہ اصول بز بنا کر رکھیں اپنا مسلک چھوڑو نہیں کسی کا مسلک چھڑو نہیں نا پرانیان گلنہ پرانے بانے پرانے توکے جب میں شروع شوہ میں میڈیا پر آیا تو مجھے کہتے تھے جی آپ پی پی ہیں ٹی ٹی بنے ٹی ٹی منس پل پلے اور ٹی ٹی منس سٹناٹن اے ہنفیوں تمہیں مبارک ہو کیا بات ہے کھل کر بولیں اپنے مسلک کے بارے میں کھل کر بولنے کا کیا مطلب دوسرے کو گالیاں بکیں کافر کہیں مشرک کہیں بدتی کہیں یعنی یہ کچھ کر رہے ہیں نا پرانے بزرگ بھی یہ کچھ کرتے تھے تب ہمیں یقین ہوگا کہ آپ کے اندر کچھ ہے ورنہ ہم آپ کو خالی قرار دے دیں گے سون سنا کے سننی ٹننی ہم آپ کو منافق قرار دے دیں گے ہم آپ کو پل پلہ قرار دے دیں گے وات مسلک سے غیر مخلص قرار دے دیں گے اچھا اب میں سوال کرتا ہوں اسٹیج کے اوپر کسی کی بارے میں کہہ کر تو بتاؤ تو ورنہ اندر ہمت ہے تو کہہ کر بتاؤ کیونکہ آپ گورنمنٹ کا قانون من چکا ہے سیدھے اندر ڈالیں گے تمہیں ایف آئر کٹیں گی پوری زندگی عدالت وقت چکر لگاتے رہو گے دیکھیں نا جب اپنے اوپر پڑے پھر اس تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے جو حکمت ہم نے کبھی پہلے اختیار کی تھی آج تم نے مجبوری میں اختیار کرنے پر مجبور ہو ہر چیز سے منکر ہو گئے ہیں سر برکت دیکھی ہے کیسے مدان چھوڑ کے باگے ہیں اپنے بزرگوں سے لانے برات کر دی ہیں میں سب سے بھی گزارش کرتا ہوں اگر کوئی مسئلہ کا شعور رکھتا ہے اختلافی مسائل پر اس کی نگاہ ہے مختلف مقاتبے فکر سکول آف تھوٹس کے فرق کو وہ جانتا ہے تو یاد رکھیں کسی کو گالی بکھنے سے آپ کبھی اپنا نہیں کر سکتے نہ اس کی آپ تنکنگ کو چینج کر سکتے ہیں یہی دوسرے مقاتبے فکر سے میری گزارش ہے ایک سر کہہ دیتے ہیں اپنی ویڈیوز میں حق موجود ہے سب سے وہ حق اکٹھا کریں اور اس کو ایکسیپٹ کریں یہ نہیں ہے کہ ہر ایک نے اپنا حق سمالا ہوا ہے اور اللہ درمارہ ہر فرقہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے اہل عدیز بیٹھے ہیں جو ساڑی توہیتے سہی ہیں نا جی باقی جیتے چھڑو پامیش زیدی ہیں ہسی توہیتے سہی ہیں نا اس طریقے سے بریلویوں کے پاس کہتے ہیں جناب بزرگوں کو تو ہم نہیں پکڑا ہوئے نا ملاد دیکھو نا سوائی بلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں بنا رہے ہیں جو بندی کہتے ہیں سہابہ کے دفاع میں تو ہم ہی کھڑے ہیں نا باقی جیتے چھوڑو ٹھیک ہو گئے دی اور چیہ کہتے ہیں جناب غدیر خون پہ تو ہے یہ اہلے بیعت تھا نہیں سر قرآن بھی سینا وہ چھوڑ دیا آپ نے اہلے بیعت کو پکڑ لیا وہ سب کو پکڑے جہاں جہاں حق ہے اس کو جمع کریں اور اس کو ایکسیپٹ کریں تو اپنا پہلے چھوڑیں پھر دوسروں کو بچھڑیں یہ کبھی بھی تحاد نہیں ہوگا کہ اپنا چھوڑو نہ میرے بھائی کیسے بریلوی کٹھے ہو جائیں گے گستہانہ بارتوں کو ایکسیپٹ کرتے ہو دیومنگیوں کے ساتھ آپ کو دستبردار ہونا پڑے گا انہیں بارتوں سے اسی طرح سے بریلویوں کی گستہانہ بارتوں سے ان کو دستبردار ہونا پڑے گا اہل ادیسوں کو اپنے بزرگوں سے دستبردار ہونا پڑے گا اور ایک بزرگ کو اپنا بزرگ مانے امام کائنات سید الابولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدونا و مولانا امام عاظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور انہیں سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح ہم نے اپنے منحج پہ بھی لکھا ہے سورة الانان آیت نمبر 159 انہوں نے بے شک اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا گروہوں میں بڑھ گئے دین میں فرقہ وارید داخل کی گروہوں میں بڑھ گئے اے نبی الاسلام آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا معاملہ اللہ کے سورت قیامت والا دن اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے کرتود کیے تھے یہ جو فرقے انہوں نے بنائے تھے اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا وہ کہتے ہیں جی وہ بشارت ہے جی فرقے بنیں گے بشارت نہیں ہے صحیح مسلم حدیث ہے قربے قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنے گی گویاں ننگی ہوں تو یہ بشارت ہے کہ اپنی عورتوں کو اپنے لباس بناو یہ خبر ہے کہ بچنا اس کام سے میری امت فرقوں میں بڑھ جائے گی بچنا فرقوں میں بڑھنے سے ایک گروہ وہ بھی فرقہ نہیں کہا گروہ قیامت تک ہاتھ پہ کام ہے کون رہے گا صحابہ اکرام کے اب رلوی دو بندیہ لدیشیہ تھے کیا تھے مسلم ملت آبیکم ابراہیم پہلوی کرو ابراہیم کی ملت کی جنہوں نے تمہارا نام اس قرآن کے نزول سے پہلے مسلم رکھا اور اللہ نے بھی اس قرآن میں تمہارا نام مسلم رکھا تو پھر میں صحیح کہتا ہوں نا نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی الحمدللہ ملت آبیکم ابراہیم کی ملت آبیکم